آج جو ہے وہ ہم انیس کے متعلق کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور اس میں اس کے لیے ہم نے جو مرسیہ منتخب کیا ہے وہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ میر انیس کا منتحہ کمال ہے تو جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے تو ابھی مرسیہ ایک طرف چلتے ہیں تھوڑی کچھ باتیں تمہیدی کرنی تھی ایک تو ہے کہ سبت حسن صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میری ایک غلطی کی نشاندہی کر دی کہ وہ مولوی زلدار علی تو شاید انیس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے اور انہوں نے صحیح فرمایا کہ انیس نوجوان تھے تو وہ فوت ہو گئے تھے تو اس پہ بہت شکریہ تا کرتا ہوں اور دوسرے یہ کہ انیس کے مراسی اس زمانے کے لکھنو کی تہذیبی ساخت مذہبی بناوٹ وغیرہ کو سمجھے بغیر وہ فہم میں نہیں آتے یعنی پوری طرح گرفت میں نہیں آتے تو وہ میں بس مختصرا کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ تہذیب جو ہے وہ اپنے انظر سے اٹھنے والے تمام فنون اور علوم کو بھی ایک خاص طرح کی معنویت دیتی ہے تو تہذیب کی اپسٹیمک ویلیو بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو جمالیاتی انصر ہے طرزِ احساس وغیرہ تخیل کی ساخ مضامین بندی یہ سب جو ہیں اگر اس تہذیب سے واقفیت ہو تو ان سے لطفندوز ہونا زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو میرانیس جو ہیں وہ فیضاباد سے جب لکھنو آئے تو اس وقت جو حکوم سلطنتِ آصفیہ تھی لکھنو میں اور یہ ایک طرح کی مذہبی حکومت تھی ہندوستان میں تین وسیع پیمانے پہ مذہبی حکومت اور انگزیب کی تھی اور محدود پیمانوں میں بیجاپور وغیرہ اور پھر لکھنو کی تھی لیکن لکھنو کی جو حکومت تھی انہوں نے مذہب کو صرف قانون نہیں بنایا یعنی جیسے آرنگزیب نے مذہب سے مراد شریعت کو لے کر اس کو قوانین کی بنیاد بنایا ان لوگوں نے کیونکہ یہ ایرانی نجات تھے براہ راست ایرانی تھے تو انہوں نے اس کی قانونی حیثیت کو جیسے نظر انداز کر دیا اور انہوں نے مذہب میں جو جتنی تہذیب بننے کی گنجائش تھی اس گنجائش کو بہت اچھی طرح استعمال کیا لیکن اس کے باوجود یہاں مذہبی جبر تھا تو نصیر الدین حیدر وغیرہ یہ بہت جابر لوگ تھے تو اب ان کی جو شاہانِ عوض کہیں انہیں تو ان کی جو خرابی تھی وہ صرف اس میں تھی کہ یہ مذہبی طور پر ایک تو تن نظر تھے اور بہت اگریسیف تھے اور وہ غالباً اورنگزیب کے رد عمل میں لیکن ان کے جو کارنامے ہیں وہ بہت بڑے ہیں یعنی ان بادشاہوں کے ایک تو یہ کہ انہوں نے مذہب کو تہذیب میں ڈھال کے دکھایا کامیابی کے ساتھ اور اس سلسلے میں مذہبی طبقے کے پتاوہ وغیرہ کو زیادہ آہمیت نہیں دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں انہیں مذہب میں جو گہرائی پیدا کرنے کے لیے ایموشنز چاہیئے ہیں حساسات چاہیئے وہ انہوں نے اس میں سے برامت بھی کیے اور اسے تہذیبی رنگ میں منتقل بھی کیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور پھر یہ جو مذہب اور تہذیب کو ایک کرنے کا عمل ہے یعنی تہذیب کو مذہبی بنانا ان معنوں میں کہ مذہب کو بھی تہذیبی بنانا یہ کام لوگوں نے کیا اور اس میں مطلب کیونکہ ان کے مذہبی تصورات ظاہر ہے کہ ایک خاص دائرے میں تھے تو انہوں نے اپنے عقائد کو اپنے مذہب میں بڑی شخصیات کو یا خصوصاً وہ شخصیات جو ان کے مذہب کی بنیاد ہیں ان کو جو ہے وہ پورے جمالیاتی شعور اور پورے تہذیبی ضمیر کا موضوع بنانے میں کامیابی حاصل کر لی جو ایرانی بھی نہیں کر سکے تھے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو نفسیات مذہبی بن گئی اور نفسیات کے مذہبی بننے کا جو سب سے بڑی منفیسٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ خوشی غم تمام احساسات ہر صورتحال تمام احوال یہ سب ان کے بالکل جڑ جاتے تھے اپنے مذہب کی تعمیر کرنے والے کسی نہ کسی ضروری جس کے ساتھ کہ کوئی بیمار ہے تو اس سے کہا بیمارے کربل ہے کہ صدق اللہ تمہیں اچھا کرے تو مطلب ان کے پاس جیسے تہذیب میں آپسی تعلقات کو میں پیٹنٹ فقرے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے بن گئے کہ ہر جگہ وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ کون ہیں تو انہوں نے اپنی مذہبی شناخت کو تہذیبی شناخت کے ساتھ برقرار رکھنے میں اور ان دونوں شناختوں کے مجموعے کا ایک جمالیاتی کل بنانے میں جو کامیابی حاصل کی ہے اس کی نظیر مشکل سے ملے گی تو جیسے مثال کے طور پر مطلب یہ کہ یہ مطلب قاسی کا فن بھی کربلہ کو یاد دلا دے تو اب اس سے بڑھ کے کیا کامیابی ہوگی تو اب اس میں جو ان کا بہت بڑا احسان ہے اردو زبان پر وہ یہ کہ انہوں نے رسائی شاعری کی ایک پوری روایت پیدا کر ڈالی اور ایسی روایت جو مسلمانوں کی کسی بھی زبان میں نہیں ہے فارسی میں بھی نہیں ہے مطلب اتنی ہمہ جہد کسیر الجہاد اور مسلسل روایت مطلب ایسا بھی ہوا کہ لکھنو میں غزل گو کم پڑ گئے تھے مرسیہ گوئیوں کے مقابلے میں تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے واقعہ کربلہ کو مرکز بنا کر جو مسلم تہذیب کا جو ٹریجک ایسنس ہے اسے محفوظ رکھا اور محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس تہذیب نے جیسے ایک پیراڈاکس سب بنایا اور وہ یہ کہ علمیہ نشاطیہ بھی ہوتا ہے نشاطیہ علمیہ بھی ہوتا ہے تو اب انہوں نے اتنی زیادہ سیلیبریشن میں بدل دیا اپنی رسومات کو اور اتنا رنگین کر دیا کہ وہ روتے بھی جا رہے ہیں لیکن ہستے بھی جا رہے ہیں مطلب جیسے سوک بھی ہے اور وہ سب بھی ہے کہ وہ دھوم دھام بھی ہے تو یہ بڑا کارنامہ ہوتا ہے مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کسی خاص مذہبی دائرے میں رکھ کے دیکھا جائے اس دائرے سے نکال کے اگر دیکھیں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ اگر انسانی احساسات میں ٹرانسینڈنس وحدت یا ربط نہیں پیدا کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے قبول نہیں کیا گیا تو ان لوگوں نے اور خاص طور پر رسائی عدب شائری کے ذریعے سے انہوں نے احساسات میں موجود معمول کے امتیازات اور تضادات کو ختم کر دیا تو دیکھیں نا کہ اب وہ مرسیہ سنا رہا ہے وہ بین سنا رہا ہے اور پھر یہاں سب روئے بھی جا رہے ہیں اور واہ 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 یہ سب بھی کیا جا رہے ہیں اور وہ مرسیہ جو ہے وہ جگ جگ کے سلام بھی کیا جا رہا ہے تو اب یہ رونا ہسنا پرہت محسوس کرنا علمناکی سے اپنا تعلق نہ توڑنا یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت بھرا پورا آدمی بن جاتا ہے اس کے نتیجے میں تو یہ والا جو مزاج ہے یہ عوض کی تہذیب کا مزاج ہے اور دوسرے یہ کہ صرف مرسیہ نگاری نہیں ان لوگوں نے کمال کو پہنچائی بلکہ انہوں نے رسائی شاعری کی ایسی سنفیں بھی پیدا کی جو فارسی وغیرہ میں نہیں ہیں مطلب سوز وغیرہ نوحہ یہ سب یہ باقیدہ ان کے قوانین بنائے گئے ان کے ذاقتے بنائے گئے کہ سوز ایک سنف ہے وہ ایک سنف ہے اور ان کو پڑھنے کے طریقے بھی بنا دیے گئے اور ان کو سننے کے آداب بھی تیہ کر دیے گئے تو یہ بڑی کامیابی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کے ایسنس کو یعنی واقعہ کربلا کو وہ اپنی زندگی اپنے نفس اپنے ذہن اپنے قلب اپنی طبیعت سب کی تسکین کا ذریعہ بنا بنا کر دکھا دیا تو یہ بات اگر آپ سوشالوجی میں کہیں سوشالوجی والی مجلس میں تو وہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور اس کارنامے کی وقت کو وہ لوگ زیادہ پہچان سکتے ہیں اور پھر ہر چیز کو جیسے نفاست سے قائد ذابطے سے اور مطلب ایک آزادی سے اظہار کرنے کی روایت انہوں نے ڈالی ہے مطلب مرسیہ گو پر مفتی اگر فتوہ دے گا انہی کا مفتی اگر فتوہ دے گا تو اسے شرمندہ ہونا پڑے گا تو یہ آزادی ہے اور پھر یہ کہ جو چاہے جس طرح چاہے کہو بس بے عدبی نہ ہو تو وہ خوب آزادی ظہر ہے کہ جذبہ میرا اس وقت تک اظہار نہیں پاسکتا جب تک اسے آزادی نہ ملے یعنی اپنے آپ کو محسوس کرنے کے حساب سے اسے ظاہر کرنے کی آزادی تو وہ ان لوگوں نے دی ہے اور اس میں اپنا مذہبی نقصان تو کیا ہے لیکن تہذیبی بلندی اور گہرائیاں حاصل کر لی پھر ذاکری جو ہے جو ذکر ذاکر ہوتے ہیں ذاکری بطور فن ان لوگوں کی دین ہے ورنہ ذاکری تو بہت برانی چلی آ رہی ہے لیکن اس کے بھی قوائد و زوافظ بنانا اور مرسیہ خانی کے بھی قانون بنانا اور کہ یہاں اس وقت ہاتھ اٹھانا ہے اس وقت مواستی نے چڑھا لی ہیں یہ سارے آداب ہیں بہت تفصیل کے ساتھ تو وہ یہ سب ان لوگوں نے سکھا ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر آپ اپنے جذبے میں موجود ایک ایمانی تیقن رکھنے والی بات ہو حسن ازہار حسن ازہار کی خاطر کچھ فنی اور جمالیاتی قائدوں ذابطوں کا پابند بنائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا سارا وقت اس پہ لگ جائے گا یعنی آپ کی پوری شخصیت اس پابندی پر خوشگواری کے احساس کے ساتھ اپنا تقریباً تمام وقت لگا دے گی ان کے فنون میں اتنی تفصیلات ہیں مرسیہ گوئی کبھی آپ کوئی کتاب پڑھئے کہ اس کے کیا قائد ذابطے ہیں تو وہ اتنی تفصیلات ہیں کہ اب جس کو بھی مرسیہ لکھنا ہے وہ ان تفصیلات کا پابند ہے اور جس کو مرسیہ پڑھننا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تفصیلات ہیں تو اب جو آدمی ان میں پڑھ گیا تو اس کے پاس اور کسی کام کا وقت ہی نہیں رہے گا بلکہ اس کے لا شعور اس میں منہمک رہے گا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو اسی وجہ سے تشیعو میں غفلت نہیں ہے کہ یہ غافل نہیں ہوتے اب جس سے غافل نہیں رہنا وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے لیکن یہ غافل نہیں رہتے یہ کربلا سے حسین سے علی سے غافل نہیں رہتے تو خیر اور پھر یہ بھی آزادی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دم سے دم جوڑ لیں عمل کی ایسا نہیں ہے بلکہ جیسا ایک آدمی وجودی احتیاج رکھتا ہے ایک آدمی سر سے پاؤں تک پیاس ہے اور اس کے ذمہ یہ رکھا گیا ہے کہ اس پیاس کی حفاظت کرو تو اب آپ مجھے پیاس رکھیں اور پھر کہیں کہ اس پیاس کو محفوظ کرو تو آپ کے اس کہنے پر عمل میں مجھے کوئی مشکل نہیں کیونکہ پیاس تو محسوس ہوئی رہی ہے تو یہ سب چیزوں کو ان شاہ عوض کی تہذیب میں گویا ایک روایت بننا نصیب ہوا ہے پھر اس میں ایک اور چیز جو تہذیبی کامیابی ہے اور جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے کہ عوض میں خواتین مردوں سے کم نہیں تھی بلکہ ان کا مرتبہ بعض معاملات میں مردوں سے زیادہ تھا بلکہ مردوں کے لئے حاکمانہ تک تھا تو وہ جو ایک پیمیلزم ہمارے یہاں تک اگر آیا ہے تو وہ عوض سے آیا ہے یعنی پوزیٹیو معنی میں تو جیسے میرانیس بھی کہتے ہیں کہ میں بیگمات عوض سے سند لیتا ہوں روز مرہ کی اور محابر وغیرہ کی تو یہ وہاں کی خواتین میں علمی مذہبی جمالیات یہ سب چیزیں جو ہیں وہ گہرائی کے ساتھ تھی اور اخفہ کے ساتھ تھی تو وہ چیزیں ان سے چھلکتی تھی ان کی زبان سے بیان ہونے کی بجائے ان سے چھلکتی تھی تو انہوں نے دونوں طرح جیسے پولز بنا لیے نا کہ اظہار کا یہ پول ہے اور احساس اور ادراک اور انٹرنلائزیشن کا دوسرا قطب یہ ہے تو جس تہذیب میں ایکٹیو اور پیسیو پولز دونوں ایک دوسرے سے ہماہنگی کی حالت میں رہیں وہ تہذیب بہت بھری پوری ہوگی تو یہ انہوں نے کر کے دکھایا اب دوسرا یہ کہ کیونکہ تہذیب کے ساتھ متصادم قوانین کو انہوں نے قبول کرنے کی عادت نہیں ڈالی تو اس کی وجہ سے مذہب کی بعض ایسی گرفتیں ان پر سے ہٹ گئیں جو جیسے باطن جس سے مرجھا جاتا ہے تو ان کے یہاں آپ کو بہت نظر آئے گا مرسیوں میں اور مذہبی شاعری کے مختلف نمونوں میں وہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کب آدمی کب تک آدمی بنا رہے ہے مطلب کبھی خدا بھی بننا چاہیے تو اس سے بہت زیادہ مطلب ان کے تخیل کو اور ان کے احساسات کی حرکت کو لا محدود حد تک چلتے رہنے کی جو ہے وہ قوت حاصل ہو گئی کہ یہ میرا محبوب ہے اور اس محبوب کی کوئی بھی تعریف مبالغہ نہیں ہے اس کی کوئی اس کے واقعات اس سے اینیت نہیں رکھتے اس کے واقعات جو ہیں وہ اس کی ترجمانی پوری نہیں کرتے حتی کہ یہ خود بھی اپنے بارے میں جو بتائے گا وہ پورا نہیں ہوگا اب اس میں ایک انتروپومورفزم پیدا ہوتا ہے اور وہ بہت پرکشش ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں تھیں اس پورے پسمندر میں انیس آئے ہیں اور اب آپ دیکھئے کہ انہوں نے خاص طور پر ایک ایسی چیز کو کریکٹ کیا ہے جو مطلب اس تہذیب کو مذہبی طور پر کمزور کر سکتی تھی وہ ہے کہ انہوں نے جس کو میں کہہ رہاں کہ انتروپومورفک رویہ جو ہے اس کو بالکل مسمار کر دیا نیس نے انہوں نے مبالغے کی کوئی ایسی نو اپنے کام میں نہیں لائے جس میں بندگی اور حلویت کا فرق ملہوز نہ رہے اب آپ دیکھیں کہ اس پورے قائدے پر رہتے ہوئے انہوں نے امام حسین کے ناممکن ہیں فضائل حاصل ہونے انہیں اس طرح بیان کیا کہ وہ مبالغہ نہیں لگتے یعنی انیس کا طرز اظہار ایسا ہے بلکہ وہ ماحول سے مبالغہ پیدا کرتے ہیں کیونکہ مبالغہ شاعری کی ضرورت ہے تو وہ یہ نہیں کہ حسین تلوار چلا رہے ہیں تو اس میں مبالغہ کر رہے ہیں لیکن جو حسین کی تلوار سے کٹ رہے ہیں اس میں مبالغہ کر دیا یا تلوار میں مبالغہ کر دی یا صورتحال جو ہے پیاس ہے گرمی ہے ہوا چل رہی ہے نہیں چل رہی اس میں مبالغہ ہے اور یہی اس کا شاعری کا کینوز ہے تو یہ بہت زیادہ محتاج تھے اس معاملے میں اور پھر دوسری ان کی تربیت میں صوفیوں کا بھی ہاتھ ہے ان کا مزاج صوفیانہ تھا تو اس کی وجہ سے یہ جیسے بہت ساری باتوں میں اور بہت سارے اگر ہم ان کے لیے لفظ مبالغہ بھی استعمال کریں مبالغہ کا نہیں ہوتا مبالغہ کا مطلب ہے کسی بات میں کے اظہار میں شدت پیدا کر دینا یا کسی جس میں کلیت دکھا دینا اس کو کہتے ہیں مبالغہ ہے اس کا مطلب ہے پہنچانا بات کو پورا پہنچانا تو خیر تو انہوں نے مطلب آپ ذرا دیکھئے مرسی اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پہلا بند ہی اس پہ شاہد ہے تو اس کی تمی کی ہے تو اب بسم اللہ کرتے ہیں کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سہر کے رخے بے حجاب نے دیکھا سوے فلک شہ گردون رکاب نے مل کر صدا رفیق کو دی اس جناب نے آخر ہے رات حمد و سنائے خدا کرو اٹھو فریض سہری کو ادا کرو تو یہ جو ہے اب اس میں کئی جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ میر انیس اگر نیند میں بھی کچھ بولیں گے تو وہ فصاحت کا منتحہ ہوگا مطلب یہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان ہی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی یہ زبان سے زیادہ مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ اب میں پہلے تو یہ ارز کروں گا کہ اس بند پر اُس زمانے میں ایک اعتراض اٹھایا گیا تھا پہلے مصرے پر کہ سورج نے رات کی مساپت تے کی یہ کیسے ممکن ہے ظاہر ہے جہاں سورج ہوگا وہاں رات تو نہیں ہوگی سورج جو صبح نکلتا ہے تو وہ رات میں چلتا ہوا تھوڑی آتا ہے تو اب یہ اُس زمانے کے روز مددہ اور اُس زمانے کے تصور طلوع و غروب کے مطابق ٹھیک ہے اُس زبان کے مطابق ٹھیک لگتا ہے لیکن یہ اعتراض ایک ادنا درجہ کی صحت رکھنے کے باوجود یہ لغو ہے اور یہ جیسے بدزوقی سے پیدا باز مطابق قائدے کی پابندی سے بدزوقی پیدا ہوتی ہے تو یہ اُس سے پیدا ہو ہے اور ایسا ہی اعتراض ہے جیسے میں جنت میں جا کے وہاں کے لوگوں کو کہوں کہ کووڈ ویکسین لگوانا کتنا ضروری ہے تو یہ مطلب بیمانی اعتراض ہے تو اب میں ارز کرتا ہوں کہ یہ بیمانی کیوں ہے کہ آفتاب کو مسابت شب تے کروانا بزرہ ذہن ملائیے کہ آفتاب مسابت شب قطع کر رہا ہے تو یہ خوبصورت تو ہے ہی یہ بامانی بھی بہت ہے آپ ذرا تصور ہی میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تصویر کتنی نادر ہوگی جس میں یہ دکھایا گیا ہوگا کہ سورج رات کو چیرتا ہوا چلا جا رہا ہے اس کو ذرا فرض کر دیکھ لی تو کتنی خوبصورت تصویر ہے تو سورج کا یہ سفر جو ہے ایک ایسی صبح کی تشکیل اور تعمیر کے لیے ہے جو حسین اور ان کے ساتھیوں کو دکھانے کے لائق ہو تو مطلب یہ کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی ان نوری نہادوں کی اپنی روشنی سے کم تو یقیناً ہوگی لیکن مختلف نہیں ہونی چاہیے تو یہ ساری تگودہ اس لیے ہے اس نور کی پروڈکشن کے لیے ہے جو نور سورج ابھی تک اس سے خالی تھا اب اس میں پہلی بار سب چیزوں میں جیسے ایک تبدیلی آگئی ہے اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ سورج جیسے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ رات کے اندھیرے میں سفر کر رہا ہے جس کو بے وقوف لوگ ناممکن کہہ رہے ہیں اس میں یہ حسن ہے کہ پہلی مرتبہ ہے کہ سورج رات کے اندھیرے میں سفر کر رہا ہے کبھی نہیں کیا اس نے تو کبھی رات دیکھی نہیں تھی تو اور اس سفر کی جو ہیں وہ منزل حسین ہے جن سے اسے یعنی سورج کو وہ روشنی ملے گی جس سے وہ آج تک محروم رہا اور اپنی محرومی کا پتہ بھی اسے آج ہی چلا انہیں دیکھ کر پتہ چلا ہے تو یہ جو سفر ہے سورج کا رات میں کیا جانے والا سفر یہ جس سہر پر تمام ہوا ہے وہ صبح باریاب ہے بے حجاب جو کہا ہے جلوہ کیا سہر کے رخ بے حجاب نے تو یہ اسی لئے کہا ہے کہ سورج کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے نظر کر دیا بے حجابی کہتے ہیں جو چھپا ہے وہ پورا ظاہر ہو گیا تو سورج نے اپنی پورے پوٹینشلز اپنی پوری سکت ظاہر نہیں کی تھی لیکن لیکن یہاں وہ اس لئے ظاہر کر رہا ہے تاکہ جس محرومی کا آج پتہ چلا ہے اس محرومی کے لئے اس محرومی کو پورا کرنے کے لئے اس میں ایک سپیس پیدا ہو جائے تو وہ اپنے پوری ناقص روشنیوں سے خود کو خالی کر کے اب کسی حقیقی روشنی کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتا ہے اور روشنی کا ماخذ اس کے سامنے تو یہ کوئی کم بات ہے اور پھر یہ ایک اور نقطہ ہے کہ حسین رات میں سفر کر رہے ہوں تو سورج دن میں کیسے رہ سکتا ہے اس بات پہ ذرا غور کیجئے تو جب ان کی صبح ہو گئی تو اس نے بھی افق سے مو نکال لیا آپ سمجھیں کوئی بھی چیز روشنی قبول کر سکتی ہے اگر حسین اندھیرے میں ہوں ٹھیک ہے اور تیسرا جو مصر ہے اس کا کہ دیکھا سوے فلک شہ گردو رکاب نہیں یہ اس میں یہ جو بابی میں نے ارز کیا ہے اس میں یہ اشارہ زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ جس طرح زمین پہ ہیرو چل رہا تھا آسمان میں سورج بھی اس سے ہمسفری کی نسبت پیدا کیے ہوئے تھا یعنی ہیرو کے حسین کے رفیق صرف زمین پر نہیں ہیں آسمان پر بھی ہیں تو اس میں ان رفیقوں میں سے ایک رفیق سورج تھا جو حسین ہی کے ساتھ ساتھ رات میں بھی سفر کر رہا تھا تو اب اس مصرے میں یہ جو شہ گردو رکاب والا یہ جو تیسرا مصرہ ہے اس میں جناب ایک کرامت سید پیدا زبادانی کی کرامت دکھا دی ہے وہ میں ارز کرتا ہوں کہ شہ گردو رکاب اب اس شاہ کا سوہ فلق دیکھنا اس کو جمع کیجئے ایک منظر کی طرح کہ آسمان کو زمین سے دیکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سر اٹھا کر دیکھا جا رہا ہوگا تو اس بلکل فطری اور جبری اور معمول کی سیچویشن میں انیس نے کمال یہ دکھایا ہے مطلب دیکھنے والے کی ریایت سے کہ دیکھنے والا وہ شہنشاہ ہے جس کے لیے گردوں اس کے گھوڑے کی رکاب ہے یعنی سورج بھی اس کی رکاب سے لپٹ کر پہلی مرتبہ اپنی منزل تک پہنچ آئے سورج گردوں ہی کے ساتھ گردش کر رہا ہے نا تو یہ گویا اس رکاب سے لپٹ کے پہلی مرتبہ اپنی منزل نور پہ پہنچ آئے پہلی مرتبہ اپنی تکمیل کو پہنچ آئے پہلی مرتبہ اپنی حقیقت کو پہنچ آئے تو اب یہ شہ گردوں رکاب میں ذرا دیکھیں کہ گردوں کی اگر آپ تصویر بنائیں تو پرانی علم حیت میں بھی آسمان گمبدوں کی طرح ہیں تو گردوں کے ساتھ پڑھا ہوگا شاعری میں عام ہے گمبد گردوں تو اگر آپ اس کی تصویر بنائیں تو یہ ایک گھومتا ہوا گمبد ہے جس کی شکل رکاب سے ملتی جلتی ہے نہیں تو یہ اب اس پہ ہسنے کیا بات ہے یار یہ تو آپ بنا کے دیکھ لیں گردوں کی کوئی تو مسکرار آئے گے تو اب آپ خود سوچیں کہ گردوں جس کی رکاب ہے اس شہسوار کی رسائی کہاں تک ہوگی اور وہ خود کہاں بیٹھا ہوا وہ کوئی گردوں پہ تھوڑی بیٹھا ہوا گردوں تو اس کی رکاب ہے گردوں سے تو اس کا مرتبہ شروع ہوتا ہے سمجھیں تو اسی طرح چوتھا مسرہ تھوڑا سے اسے توڑ توڑ کے دیکھ رہے ہیں تو پھر ایک بنا دیں کے مربوط چوتھے مسرے اس میں مڑ کر دیکھنے میں یہ ریایت ہے کہ سب رفقائے سفر پیچھے پیچھے چل لائیں یا سب رفقائے سفر پشت پر پیچھے ہیں تقلید میں ہیں اور عام طور پر یہ جو اس جناب کا ہے نا یہ بہت ہی بامانی ہے اور یہ خلاف محاورہ ہے اس جناب کہ عام طور پر بزرگوں کو خاص طور پر مقدس ہستیوں کو جنہیں غیر مشروط طور پر مانا جاتا ہے ان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آ جناب یا آ حضرت کا سیغہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں نیس نے اس معمول کو توڑ دیا آ حضرت کیوں توڑا وہ شعری منطق اس کی یہ ہے کہ آ حضرت یا آ آ جناب اس میں آ کا جو حرف ہے نا وہ یہ غیاب پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ صاحب آنکھوں سے اوجھل ہیں اور کیوں کہ لیکن اب آپ اس بند میں رہ کے دیکھیں اس سیچویشن میں رہ کے دیکھیں تو یہاں تو حسین حاضر ہیں لہٰذا اس جناب کہا گیا تو اس طرح ایک عجیب سی بات پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے حرف میں ضیاب یعنی اور حضور دونوں جمع دکھائی دیتے ہیں اس پہ مراقبہ کر دیکھ لی جی گا اس جناب اور آ جناب میں تو یعنی اس جناب یعنی ظاہر ہوتے ہوئے اوجھل ہے اور اوجھل رہتے ہوئے ظاہر ہے جتنا ظاہر ہے اس سے بڑا ہے اور جتنا اوجھل ہے وہ تم سے مطلب جو وہ پورا ہے وہ اوجھل ہے اور تمہارے تمہارے اتمنان کے لیے جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے تو نہ اس کا ظہور منقطع ہوتا ہے نہ اس کا خفہ جو ہے وہ کہیں کمپرومائز ہوتا ہے تو اب یہ جو ہے یہ تعظیم کا وہ نایاب پرینہ ہے جو صرف امام حسین کے مرتبے کی معرفت ہی نہیں بلکہ چھوٹے سے حرف میں بھی معنی دینے کی سکت پیدا کرنے سے انیس نے وجود میں لاکر دکھا دیا ہے یعنی یعنی کو لاکھوں مرتبہ مجبوری بن جانے والے آن پر غالب کر کے دکھا دیا ہے تو پانچوہ مثلا جو ہے کہ آخر ہے رات ہم دو سنائے خدا کرو تو اس میں بھی دیکھے کہ آخر ہے رات ایک تو یہ فساحت کا پتہ چل گیا کہ اگر فساحت سے کہنا ہو کہ صبح صادق ہونے والی ہے تو یہ کہا کرو کہ آخر ہے رات تو آخر یہاں تمام کے مفہوم میں ہے رات پوری ہو گئی لیکن اس میں ایک چھپی ہوئی خوبصورتی یہ ہے کہ رات کا اختتام شروع ہو چکا ہے مگر آثار ابھی رہتے ہیں آپ سمجھیں کہ جب کوئی چیز کسی طرح کی اہمیت کی حامل ہو تو وہ اپنے اول سے کچھ پہلے ہوتی ہے اور اپنے آخر کے کچھ بات تک رہتی ہے سمجھ گیا نا تو اب یہ دلالت ہم نے کہاں سے نکال ہے وہ فریضہ سہری سے کہ فریضہ سہری یعنی فجر کی نماز یہ سورج نکلنے سے پہلے ادا کی جاتی ہے تو اب اسی طرح چھٹا مصرہ جو ہے اس پہ بھی ایک اعتراض ہوا ہے کہ اس میں اٹھو اٹھو سے اس لفظ سے اس عمر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ساتھی سوئے ہوئے ہیں یا ابھی بسترحی میں ہیں اور اسے اٹھو نہیں کہا اٹھو کہا ہے یعنی مزید چدت پیدا ہوگئی تشدید سے تو اس میں تشدید استعمال کرنے کی وجہ سے تحکم بھی پیدا ہو گیا اور ساتھ ساتھ یہ ریایت بھی داخل ہو گئی کہ اس وقت اٹھنے میں ذرا مشقت کرنی پڑتی ہے یعنی تشدید کا مطلب ہے سختی سمجھ ہے نا تو اس وقت اٹھنے میں بھی ذرا محنت کرنی پڑتی ہے تو اس مصرے پر یہ آخری جو مصرہ ہے اس پر ایک اتراز کیا گیا اور وہ اتراز بھی قائد قانون سے مطابق درست ہے کہ اس مصرے میں کو زائد ہے اٹھو فریضہ سہری کو ادا کرو فریضہ سہری ادا کرو بس کافی ہے تو جیسے میں نے ارسکے کہ اتراز یہ ایک اینگل سے ایک زاویے سے درست ہے لیکن جس نے یہ مصرہ کہا شخصیت کبھی اعتبار ہوتا ہے تو جس نے یہ مصرہ کہا ہے وہ زبان کے سب قوائد اور قوانین اپنے تمام مطرزین کے مقابلے میں کہیں زیادہ جانتا ہے اور یہ بات اس کے مطرزین کو بھی پتا ہے تو آخر کوئی تو سبب ہوگا کہ ایک زائد حرف کو کسی مجبوری کے بغیر استعمال کر رہا ہے یعنی مجبوری تو اس میں کوئی اٹھو فریض سہاری سب ادا کرو تم ادا کرو کچھ بھی کر دیتے کوئی زیادت ختم ہو جاتی تو یہ کیوں استعمال کیا بظاہر ایک چھوٹا قائدہ توڑ کر ایک بڑی بات کہنے کے لیے سجھانے کے لیے محسوس کروانے کے لیے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ کو کو آپ یہاں دیکھیں تو یہ واو کے اعلان کے ساتھ ہے کو تو یہ اہمیت دکھانے کے لیے ہے کس چیز کی اہمیت فریض سہری کی پہلے فریض سہری کی اہمیت کہ اس کو ادا کرو اور دوسرے اس وقت اٹھنے کی فضیلت بھی اسی سے ظاہر ہے کہ مطلب کو ادا کرنے میں زیادہ تعقید ہے زیادہ شدت ہے اور زیادہ بڑا حکم بن گیا کو کے اضافے سے کہ اٹھو نماز فجر کو ادا کرو تو یہ مطلب یہ بہت گہری جو جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ حرف کا بھی نقص دور کر دیں یہ اس طرح تصور ہے تو واضح ہے نا فرس میں نے کہا نماز ادا کرو تو یہ جملہ اتنا زیادہ استعمال ہو چکا ہے کہ یہ کلیشے بن گیا ہے نماز ادا کرو نماز کی کوئی اہمیت اس سے ظاہر نہیں ادا کرنا بھی ایک رسمی بات ہے اب یہی بات ایک صاحب آکے کہتے ہیں کہ اٹھو نماز کوئی ادا کرو اب یہ کوئی کہنے سے نماز نمازی سے بڑی ہو گئی ہے کوئی کہے بغیر یہ مرتبے کا فرق نہ واضح ہوتا کہ فریضہ سہری تم سے بڑا ہے اس کو ادا کرو تو بھائی یہ آپ دیکھ رہے نا کہ یہ ہم کوئی زبردستی تو مفاہیم نہیں نکال رہے تو یہ آپ دیکھی رہے کہ ہر ہر لفظ پہ رکھنا پڑتا ہے اور نہ رکھو تو لگتا ہے کہ سمجھے نہیں تو غور کر کر پڑھنا پڑتا ہے تو آج پہلا بند جیسے ہم نے آغاز کر دیا اب اگلی نشست میں اللہ انچا تو آگے کے بند پڑھیں گے اور کوشش کروں گا کہ تھوڑی رفتار تیز ہو جائے بہت سی باتیں شاید جوش میں دور آتا ہوں یا تفصیل زیادہ ہو جاتی ہو جو مطلب درکار نہ ہو تو وہ بھی کم کر لیں گے لیکن یہ کہ پہلا بہن کیونکہ دروازہ ہے اس مرسیے کا دروازے میں جو نقش و نگار بنے ہوں کو خوب غور سے دیکھ لینے کے نتیجے میں اندر جا کر زیادہ حیرانی نہیں ہوگی اس پہ توجہ رکھیں تو اس پہلو سے ہم نے اس دروازے کو بہت زیادہ بار کھٹ کھٹ